خودِ مقاماتِ مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنی دنیا میں جہاں جہاں ان کے جان، مال، عبر اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ مومنین بے خطہ زندانوں میں ہیں پاکستان میں، باہرین میں، حجاز میں، ان کی آزادی کے لیے ظہورِ مولا کے لیے سورِ الحمد کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن 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 احمد نصر احمد نصر وفاوض عمری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قووة الا باللہ علی العظیم اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والاخر بالاخرین یکونو بعدہ اللذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہم الواصفین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المدنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسین محمد اللہ علیہ وسلم وعجل فرجہ و اہل بیت ہتیبین الطاہرین المعسومین لاصیم بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانسی والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بہی طبطت الارض و سمہ اللہم عجل فرجہ الشریف ہر طرف لوٹ مچار ہے انصاف کا نام نہیں ہے خون بہ رہا ہے ناحق رہبر رہزن بن چکے ہیں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ انسان سے انسان سنبھل نہیں رہا ہے ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جل سے جل تشریف لائیں اور اس سے سکتی ہوئی انسانیت کو انسانیت بخشیں انشاءاللہ بہترین دعاؤں میں دعائے فرجہ امام ہیں حدیث میں فاقصو دعا الفرج امام کے ظہور کی دعا میں زیادہ دعا کرو فَإِنَّا فِيهِ فَرَجَكُمْ جتنا تم دعا کرو کہ اتنا ہی تمہارا فائدہ ہے تمہارا فرج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لبلیکا لحجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فِي احادِ السَّاعَا وَفِي كُلِّ السَّاعَا وَلِيًّا وَحَافِدًا وَرَائِلًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَحَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَأَرْدَكَا تَوْعَا وَتُمَتِّعُهُ وَفِيهَا تَبِيلًا اللہ مَا صَلْحًا وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ پھر یہ قرآن دعا رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ سِعْنَا وَأَخْتَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلَ عَلَيْنَا اسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ وَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَهُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جِعَلْنَا لِكُلِّ النَّبِيَّ عَدُوًّا شَيَاتِينِ الْإِنسِ وَالْجِينَ يُحْئِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ذُخْرُ فُالْخَيْلِ قَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سلوات پڑی محمد لِمحمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تین دین آپ کے ساتھ ہیں اور یہ موضوع ہے مجھے سے طالبین کے لیے بہت بڑا چیلنجنگ موضوع ہے اور ٹرڈیشنل جو ہے ہم لوگوں کی مجلسوں میں اس طرح کے موضوعات نہیں ہوتا ہے سوشل میڈیا اینڈ یوت اس پر گفتگو کے لیے بہت زیادہ ہومور کی ضرورت ہے امید ہے کہ ہم تین دین میں کچھ تھوڑی سی جھلک جو قرآن نے ہمیں انعائے فرمائی نورس کچھ حاصل کر سکیں گے پہلی چیز جو ہمیں سب کو سمجھنی ہے خودصاً مسلمانوں کو ہمارا اعتبار قرآن سے اٹھ گیا ہے جو اعتماد ہے قرآن پر جتنا ہونا چاہیے اس کا رمق برابر نہیں ہے اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے ساتھ ہی نہیں ہے دنیا بھر پھرتا ہوں میں دنیا بھر دیکھتا ہوں میں سیمینارز کا کانفرنسز مجالس شخصی گفتگو میں کتنے جو مسلمان ان جنرل جو قرآن پڑتے ہیں دورا غور کریں تو پتا چلے گا ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے اور آپ لوگ دس مومنین اگر کبھی بیٹھیں تو آپ اس میں پوچھیں تو پتا چل جائے گا ایک پرسنٹ بھی قرآن پڑتا نہیں ہے تو قرآن کے کم از کم فور اسٹیجز ہیں پہلا پڑھنا دوسرا ترجمے کے ساتھ پڑھنا تیسرے سمجھ کر پڑھنا چوتھے زندگی میں عملی میدان میں جو پڑا ہے اس کو ڈیپ کرنا تب کہیں اسلام جو ہے ظاہر ہو جائے گا جب پہلی سیڑھی میں گر گئے ہیں تو پھر تیسری چوتھی سیڑھی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کیا کرنا چاہیے کام کرنا چاہیے میں نا امید نہیں کرنا چاہتا قرآن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نمہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی تھوڑی سی نمی کی ضرورت ہے تھوڑی سی ٹچ کی ضرورت ہے باز زرخیز حقیقت میں دین ایسے ہی ہے دیکھا آپ نے کہ کئی سالوں کے سونے کے بعد ایک بڑھا اٹھا جس نے دنیا کو جگہ دیا جس نے پوری کنٹری کی حیثیت بدل دی تو پتا چل رہا کہ اگر تھوڑا سا ٹچ ہو جائے تو امکان ہے اور اس میں کوئی شکھی نہیں ہے اعتماد کو باقی رکھیے کہ ہمارے پاس قرآن نے قرآن نے صاف کہا ہے کہ مان فررتنا فی الکتاب من شی ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں everything is there سب کچھ ہے امام مولا امام صادق علیہ الصلاة والسلام فرمایا اگر کوئی کہے کہ I wish this could have been in the قرآن کاش یہ قرآن میں ہوتا مولا نے فرمایا وہ کاش بھی ہے یہ تیری wish یہ وہ بھی ہے موجود صرف تجھے دیکھنا ہے آنکھ کھولنا ہے اس کو جبکہ قرآن چیلنج کر ازاد پرودگار کی کتابِ عقیدہ ہم سب کہا ہے کہ اللہ کی کتابِ خدا ہے کہ اللہ کا راہ ہے ما فررتنا فی الکتاب من شی کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے ہم نے انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیومینٹی کے لیے انسانوں کے لیے جتنی ہدایت کی مثالیں چاہیے سب دے دیئے ہیں جتنی آپ کو guidance کی ضرورت ہے everything is there سب کچھ موجود ہے نہیں معلوم ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے ایک کنیز فاطمہ بیس سال تک گفتگو قرآن سے کرتی ہے ہم بیس سکنڈ نہیں کرتی معلوم ہی نہیں ہے قرآن سے جواب دینا اگر بہت سے ایسے مسلمان غیر مسلم ہیں جو قرآن پر بہت کام کی ہیں ایک یہودن عورت نے ابھی حال میں مربع سے کلپ آیا تھا امریکن لیڈی یہودی ہے اس نے چھے دن دن و رات چھے مہینے دن و رات اسٹڈی کر کے اس نے قرآن سے ایسی باتیں کہیں کہ آپ کا دماغ خراب چھے مہینے یہ غیر مسلم تھوڑی سی سٹڈی کرنے کے بعد انسان کو ہلا سکتی ہے مسلمان سورہ اس کے معنی کے وہ ہلا ہی نہیں چاہتا صلوات پڑی بیٹھتے ہیں مولانا آپ نے بمباری شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا مجلس کا یہ ہماری قیفیت ہے اس کو انیلائز کیجئے ذرا سا غور کیجئے اور دیکھیں یہ میڈیا اور میڈیا کی گفتگو سوشل میڈیا اس کی گفتگو اس کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اگر ہم اس آیت پر کام کیے تشویل ہے مولانا ایک سلوات پڑے محمد والا اللہ قرآن کا چھٹوہ سورہ سورہ انعام آیت 112 اب یہاں سے جائیے ذرا سا سونے سے پہلے اس آیت کو لے کر کے ذرا سا پاؤنڈر کریں قرآن جو ہے انسان کی فکر کو چھیڑتا ہے یہ تلاش کرو جواب ہم نے ہر نبی کے لیے ایک اپوننٹ رکھا ہے اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْ لَا وَجَعَلْ لِتَ قِبْلَ وَقَابَةَ ترشی فرمائیہاں پر مولانا والماء میں ان لوگوں کو جو امام نئی پہنتے ظاہران تو وہ جاسو سے امام زمانہ ہوتے ہیں یہ لوگ کہ کس طرح سے یہ پڑھ رہا ہے دیکھتے ہیں تو ہم خدمت میں ہیں انشاءاللہ جعل تکوینی اس پر بحث کروں گا تو بور ہو جائیں گے آپ سو جائیں گے مجھے بحث نہیں کرنا اس پر بس اتنا ہے کہ ذات پروتگار یہ کر رہا ہے کہ امکانی نہیں ہے کہ انسان اس سے چھوٹکا رہا ہے کہ کسی نبی کو یہ چھوٹکا رہا ہے کہ ایک دشمنی ہے نبیوں کے ساتھ ایک دشمن ہے یعنی اپوزیشن ہے نبیوں کے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ النَّبِيِّن لِكُلِّ النَّبِيِّن لِكُلِّ رَسُولِين بھی نہیں ہے یعنی ایک لاکھ چوبیس سیزار نبیوں کے ساتھ یہ سو ہے عدوًا دشمن ہے اینیماثیٹی ہے ایک اپوننٹ ہے شیاتین الانس والجن اور یہ شیطان ہے انس کے انسانوں کی بھی شیطان ہے جنوں کی بھی شیطان تو معلوم ہے کچھ شیطان انسانی شکل میں ہے کچھ شیطان جنی شکل میں ہے شیاتین الانس والجن اس کے بات اور مزیدار ہے خوبصورت ہے بہت قرآن لذت آتی ہے جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ نے سنا کتنے مرتبہ وحی کے معنی ہیں یہ کمیونکیشن اور اس کا اندرونی ذرا سا ڈیپ جائیں گے ایک سیکریٹ کمیونکیشن کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی اندر ہی ہے جو قیفیت ہے اسی لئے ذات پروتکار نے اس کی مثال بھی دی ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی یعنی ہر ایک جاندار میں ذات پروتکار نے وہ قیفیت ڈالی ہے جو وحی کی قیفیت ہے یعنی انسٹنگٹی گائیڈنس ہے یعنی فطری اس کی رہنمائی ہو چکی ہے خدا اس کو وہی کہتا ہے اس کا نام وہی کہتا ہے یہ شیطان انسو جن کیا کرتے ہیں آپس میں ایک تو شیطان کس کو کہتے ہیں شیطان جو ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ یہ کہتا ہے جس کا نام ہے ابلیس اس کا نام ہے ابلیس اس کی ایک صفت کا نام ہے شیطان شیطانت صفت ابلیس کا نام ہے شیطانت جو بھی یہ صفت کو حاصل کرے گا تو وہ شیطان ہوگا جو بھی صفت شیطانت کو حاصل کرے گا وہ شیطان ہوگا وہ شیطان انسانوں بھی بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہے جن کے معنی کیا ہے اٹھا کر دیکھیں دکشنری آپ ماشاءاللہ آپ تو ضرورت بھی نہیں ماشاءاللہ ہرے کیا ہاتھ میں آگیا ہے نکالیے جن اسے unseen creatures جو نظر نہ آنے والی چیز کو کہتے ہیں جن توجہ 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 تو یہ جو communication ہو رہا وہ نظر ہی نہیں آتا ہے آپس میں جو communication ہوتا ہے کہاں دیکھا بھی یہاں سے آپ بیٹے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے بات کر رہے ہیں نیوزیو لینڈ سے بات کر رہے ہیں the other end of the world وہاں پر کینیڈا سے بات کر رہے ہیں کہاں سے دیکھا آپ نے کہیں نکل رہا ہے کہیں ریز نکل رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا یہ خدا ہے کہہ رہا ہے قرآن دیکھیں کہ تو چودہ سو سال پہلے اگر مسلمان اس کو پڑھ کے کرتا ہوتا تو شاید یہ یہ تعمیری کر لیتا ہے اسی سلوات پڑی ہے محمد وعالمین آپ لوگ ہیں نہیں ساتھ میرے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں بہت ہی ترڈیشنل مجلس نہیں ہے غوری بہت ہی خوشک موضوع لیکن میں تر بھی نہیں کرنا چاہتا مگر آپ کو جو لائے موضوع اس کو پوری طرح سے سمجھیں اور قرآن کی ان آیتوں سے لذت اٹھائی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر نبی کے ساتھ یعنی نبی کے معنی اللہ کی دیوی قدرت کا نام ہے نبوت عبدیت کے بعد جو پہلا اہدہ ہے الہی اہدہ ہے اس کا نام ہے نبوت پہلے عبدیت ہے جب تک عبد نہیں بنتا وہ نبی نہیں ہو سکتا جب نبی ہے تو عبد ہونا ضروری ہے اسی لئے اشہدوانا محمدان عبدوہو ورسولو عبد نہ ہوتا تو رسول نہ ہوتا عبد نہ ہوتا تو نبی نہ ہوتا مولا عمیر الممنین خطوط میں نحج البلہ کا اٹھائی بعض خطوط میں ظاہری تھا من عبد اللہ امیر الممنین پہلے میں عبد ہوں پھر امیر الممنین عبدیت نے مجھے امیر بنایا ہے عبودیت نے مجھے نبی بنایا ہے عبودیت نے مجھے سلوات پڑھی محمد والے یہ سرونٹھوڈ ہے جو انسان کو بلند کرتی جتنا آپ سرونٹھوڈ پیچ کریں گے اتنا ہی آپ ان کو بلندی ملے گی اس کے مقابل میں جیسے کہ ایک بہت قبل آگابہ تشریف فرمائے موتی قابل ہستی اور کشمیر سے تشریف فرمائے آپ لوگ شاید امام میں میں ان کو دیکھا ہوگا ایک عجیب و غریب کتاب ہے منصوب چھٹے امام علیہ السلام سے مولا کی یہ کتاب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مصباح الشریعہ انگلیش میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے ذرا سے پڑھنے والے ذرا سے کتابوں کو پڑھئے خوص نوجوان نصروں سے گزارش ہے چونکہ یود سے مطالق گفتگو ہے ماشاءاللہ زیادہ تر یود ہی دیکھ رہا ہوں ای ای بیگ یو ای ای پارڈن پلیز ڈو سمتنگ کیا ہیں خوبصورت کتاب ہے ٹرانسلیشن ہو چکی ہے اس کا پہلا سنٹنس ہے عبودیت جوہر ہے سرونٹھوڈ ایسنس ہے تم سرونٹ ہو جاؤ تو پھر سب کچھ بنو گی اگر تم چاہتے ہو گارڈھوڈ کو حاصل کرو پہلے سرونٹ بن جاؤ ہم بیوی کے غلام ضرور ہیں جورو کے غلام تو ضرور ہیں شہر کے غلام تو ضرور ہیں بچوں کے غلام تو ضرور ہیں صبح سے شام تکائے کے لیے بچے اچھے ہو جائیں بچے اچھے ہو جائیں بچے کمالے بچوں کی ترقی ہو جائے ان کی سکولنگ اچھی ہو جائے آپ نے اپنے لیے کیا کیا وہ یاد نہیں ہے وہ جو بچوں کے لیے جو کیا اگر دین نہیں سکایا تو جو کیا اغدھرہ وہ بھی ہاں سے نکلتا چلا جائے گا ایک سلوات پڑھئے محمد والے عبودیت انسان کو سرونٹھوڈ غلامی پروردگار کی ہے بچے نوجان اکثر پوچھتے ہیں مولانا ماننی کی ٹو رکا زور کی چار رکا اثر کی چار یہ چکر کیا ہے دو 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 کیوں نہیں ہے چار 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 کیوں نہیں ہے فجر میں پورے اٹھارہ رکا سترہ رکا کہہ دیتا پڑھ کے ختم کر دیتے شام تک تو اللہ یہ کہہ رہا کہ تم عبد ہو تو دو تو دو چار تو چار پھر یہ نہ سواج یا سر جیسے ڈیوٹی بتائی گئی کہ آسوے آٹھ بجے پہنچئے شام میں چار بجے نکل جائیے یہ یہ کام کرنا ہے اگر ڈیوٹی کو قبول کرنا ہے تو آپ نے سین کرنے کے بعد آپ سوال کر نہیں سکتے جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اب فجر کو سوال مت کرو کہنے سے پہلے جو پوچھنا ہو پوچھ لیکن کہہ دیا ہے تو تم نے سرونٹھوڈ کو قبول کر لیا ہے غلامی کو قبول کر لیا غلام بن جاؤ اور غلام بن جاؤ تو ممکن ہے کہ ربوبیت کے منازل کو تائے کر سکو اللہ اکبر you can become رب مولانا کوئی تو مثال ہے کوئی شرک ہے توڑی نو آپ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں رب نغفر لی ولی والیدی پرودکار مجھے بخش دے میرے والد ربی ارحمہ پرودکار ان دونوں پر میرے بابا پر رحم فرما کما رب یعنی صغیرہ انہوں نے بھی تیری جھلک بتائی ہے ربوبیت کی اللہ اکبر یعنی ماں باپ نے بھی جھلک ربوبیت بتائی ہے تربیت کی وہ نصولوں کا بنائیا تو حضور والا قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے پھر بتا رہا سورہ انعام چھٹوان سورہ ایک سو باروی آیت پلیس گو انڈ رفر اور آپ لوگ ضرور پڑھئیے اس کو غور سے پڑھئیے وَكَذَا لِكَ جِعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَّن ہم نے ہر نبی کو ایک اپوننٹ پیش کیا شیطان کے محلت کے لیے بحث کیے مفسرین خدا خالدق قادر ہے کہ نہیں ہے میرے ساتھ ہے نہیں میرے ساتھ اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر مطلق کہ نہیں ہے اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو کس نے انکار کیا ابلیس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا اللہ قادر ہے ختم کر دے پروردگار تو اس کو تاکہ بھلا ہی ختم ہو جائے یہ شیطان دی ختم ہو جائے اللہ یہ کہے گا کہ میرا فلسفہ میرے دشمن کو ختم کرنا نہیں ہے محلت دیلا علی بھی محلت دے رہا ہے ختم نہیں سلامت پڑھئیے محمد محمد ہم سے پوچھتے ہیں خیبر کے جیسا اگر اکھاڑنے کی قوت تھی اور در کو ہاتھ میں لے لیا تھا اتنی قوت رکھنے کے بعد گلے میں رسی آگئی خاموش کیوں رہے ہم وہی پوچھتے ہیں پروردگار تو خاموش کیوں رہے شیطان محلت سے تو تو میں میں کر رہا ہے ختم کر دے پہلے دن اسی دن ختم ہو جاتا تھا سب لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپوننٹ کو ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ دنیا کی گنڈی سیاست ہے جو ختم کرتی ہے ہم محلت دیتے ہیں کب تک قیامت تک اس لیے کہ دین مبنی بر قیامت ہے مبنی بر دنیا نہیں سعاد پڑھئے محمد والے محمد والے سعادہ لوگ سمجھئے اچھی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں یوحی آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہ سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد اور آگے بڑھ کر کہ ہم لوگ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک بیڈ میں رہتے ہیں بی بی کی دنیا الگ ہے شوہر کی دنیا ایک ہی بیٹ میں فیزیکل فیزیکس موجود ہے پھر کس سے بات کر یا سامنے سے بات کرو فیزیکس سے بات کرو کتنا انسان کو کہاں پر لاکے کھڑا کر دیا دنیا نے بیڈروم کو ڈیزائن بھی کیا بیڈروم کے سامنے ٹی وی بھی لگایا اب ٹی وی بھی کھلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ہی دنیا میں اب آپس میں شاید یہ دنیا ہے تو گویا ہماری لائف کو ہم سے چین لیا گیا ہماری زندگی کو ہم سے ہم کو بلکل چرہ لیا گیا ہماری زندگی کے مختار ہی نہیں ہے کوئی اور چلا رہا ہے وہ گفت ہو ایک صلوات پڑی ہے محمد والا محمد والا آپ لوگ ہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہیں سمجھ میں آرہی کے باتیں اردو تو سمجھ میں آرہی اتنی میری اتنی اردو نے ساؤت انڈیا کام ہے بھر علی پور کا وہ بھی بہت خراب اردو ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو ڈیڑھ سو سال بلکہ دو سو سال کی ہسٹری اٹھائی ہے بہت غور کیجئے بہت آجی یہ اس ہے ویسٹریبل ہسٹری ہے وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن اس کی تھوڑی سی تاریخ پڑی ہے تو ذرا سا ایک طرف انڈسٹریل ریولوشن اس کے بعد اس کے نتائج اس کے بعد اس کا ابیوز کرنا ترقی کوئی بات نہیں ترقی کرے انسان کامیاب ہو لیکن کسی کا گھر کو لوٹ کے ترقی کرے یہ کم سی ترقی ہے مناؤ جشن بہاراں کچھ اس احتیاط کے ساتھ تمہارے اپنے دیا سے کسی کا گھر نہ جلے جشن مناؤ تمہارے پٹاخوں سے کسی کا گھر نہ جلے جشن مناؤ تمہارے چراخ سے کسی کا دل نہ جلے احتیاط اتنی کر رہا تمہارے زندگی سے انڈسٹریل ریولوشن اسٹارٹنگ میں جب شروع ہوا یقین اور سنسیاریٹی تھی انہوں نے ترقی کی ترقی کی ترقی کی اب چونکہ ان کے پاس ایک ظاہری طور پر پاور معلوم ہوا علمی سائنٹیفک پاور معلوم ہوا اس کو انہوں نے ٹول بنایا تو دوسروں کے ویلت کو کھا جانے کے لیے اس ٹیکنولوجی کا بہانہ بنایا دیکھیں بہت اچھی طرح سے سمجھئے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ بہت غور کیجئے پوری ہسٹری پڑی ہے میں پورے ہسٹری کو بلکو کنڈنس کر کے دو جملوں میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ انڈسٹریل ریولوشن نے نتیجہ کیا دیا آج خدرت کی کرنی یہ تھی کہ جتنی دولت تھی آپ کے پاس تھی یعنی مسلمانوں کے پاس تھی جتنا مین پاور تھا مسلمانوں کے پاس تھا جتنے ریزورسر تھے مسلمانوں کے پاس تھے ان کے پاس ٹیکنولوجی تھی اس ٹیکنولوجی کے ذریعے ہم مسلمانوں پر اقتدار کو حاصل کیا کیسے حاصل کیا ہم مسلمانوں کے کچھ لیڈروں کو کرپٹ کیا اپنی طرف سے مقام پر بٹھایا پھر یہ لیڈر جو ہیں ان کی خدمت میں لگے رہے جن کو سعودی بروزن یہودی کہتے ہیں آج تک ان کے پاس دین کا نام نہیں ہے قل ہو اللہ سورہ نہیں پڑھ سکے تو ظلوات پڑھئیے محمد والے محمد میں نے کہا ایک پرینسپ دیکھیں یوٹیوب میں دیکھیں بچارہ قل ہو سورہ قل اللہ نہیں پڑھ سکا تین چارہ رہے میں نہیں کچھ اور پڑھ رہے ہو کلمہ تو یہ کیا پڑھو گے کسی اور کا کلمہ پڑھ رہے ہو تو یہ انڈسٹریل ریولوشن کو انہوں نے ابیوز کیا یعنی مسیوز کیا اس طرح سے یہ چونکہ پاور تھا چونکہ آپ کے پاس دولت تھی انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کو بہانہ بنایا آپ کے ویلت کو چیننے کے لیے جنگیں انسانیت کے لیے نہیں ہیں جنگیں لوٹنے کے لیے ہیں اسلام دفاع کرتا ہے انسانیت کے لیے انسان کی پوری جنگیں اسلام کی اٹھا کر کے دیکھئے ایٹی سکس مائنر اور میجر وارس ان اسلام پوری کی پوری دفاع میں نے کہیں کہاں ہے پھر کہوں گا بعض اچھی چیزیں سنتے چاہیئے بہت اچھی چیزیں دنیا میں آج جتنے بھی میکنزم ہیں اس میں کہتے ہیں ڈیفینس بجٹ جی دنیا کے پاس کیا بجٹ ہے ڈیفینس حالانکہ افنس کر رہے ہیں توجہ کا طالب یہ ڈیفینس بجٹ کیوں کہہ رہا بھئی افنس کر رہے ہو تم سیریہ اچھا خاصا تھا اس کو برباد کر دیا افغانستان اچھا تھا برباد کر دیا ایراک اچھا تھا تم نے برباد کر دیا ایمن اچھا تھا تم نے برباد کر دیا why do you call it ڈیفینس اس لیے کہ اسلام سے سیکھا تھا اسلام نے دفاع کیا تھا اسلام میں پوری جنگیں دفاعی جنگیں ہیں ڈیفینسی وارڈز ہیں اور جب جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے سرکار فوجیوں کو رکھتے تھے رکھو don't start war start تمہاری طرف سے نہیں ہونے چاہتے پہلے ہدایت کرو دعوت دو خطبہ دو دین کو پہچانو start نہیں کرنا تمہاری طرف سے تیر نہیں جا رہا پہلے پہلا دوسرا بھاگتے کا پیچھا نہ کرو عورتوں پہ حملہ نہ کرو بچوں پہ حملہ نہ کرو بوڑوں پہ حملہ نہ کرو مریضوں پہ حملہ نہ کرو اور اگر مار رہے ہو دشمن کو اس کا مثلہ نہ کرو انہیں اس باڈی کی جو دشمن کی باڈی ہے اس کی زلدت نہ کرو تو جگہ طالب ہے کہاں ہیں دین چودہ سو سال پہلے ایک ایسا فارملہ دے رہے ہیں ہمارے پاس دین میں جنگ نہیں ہے ایک ہی جنگ ہے وہ جنگ ہے جہالت سے اگنورنس سے جگ ہے اسی لئے اسلام نے کہا پہلے تم اپنے نفس سے جنگ کرو اس کے بعد جنگ کے میدان میں جاؤ اس لئے کہ وہاں پر جانے کے بعد تمہارا نفس اگر کنٹرول میں نہیں ہے تم دشمن کو کنٹرول میں لا ہی نہیں سکتے توجہو توجہو بہت اچھی طرح سکتے تو مولا جو ہے سینے پہ سوار ہو گئے ہے نا بھئی ہمارے ابن عبدعوت کی سینے پہ سوار ہو گئے سنا ہے نا بھئی میں اتنا جنگ نہیں پوٹ رہا ہوں اس نے گستاقی کی اس پیٹے ٹھا ایمام ایمام نے چھوڑ دیا اس کو ٹہلنے لگی دور دیکھنے والا کہی ہیں 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 رونگ سٹیڈیجی مین اتنا بڑا جائنٹ جہ دشمن اس کو لٹا لیا ہے اور اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں اس کو چھوڑ کی ٹہل رہے ہیں پوچھا مولا علی سے یہ حالی ایسے خطرناک موقع پر یہ رونگ سٹیڈیجی آپ وہ آ رہے ہیں تم کیوں پریشان ہو جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی لٹا لے گا تمہیں کیوں پریشانی ہیں ان کو پریشانی ہے نہیں کہ علیوں اس کی نہیں بڑھ جائیں گے کہیں وہ بھلا ہماری طرف سلامات پڑھئیے محمد محمد مولا نے وہاں پر جنگ کا سب سے بڑا فارملا بتایا مولا نے فرمایا کہ میں جنگ کر رہا تھا اللہ کے لئے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ پورے قرآن میں جنگ کس کے لئے کرو فی سبیل اللہ مانی کے لئے نہیں دائش کی جنگ پیسے کے لئے دائش کی جنگ ایم ایس اکس کے لئے دائش کی جنگ سیائیے کے لئے دائش کی جنگ لوٹنا انشاءاللہ آئندہ سنیں گے یہ جنگ یہ دائش نے جو منائی ہے کیا ہے اس سے پہلے یعنی یوروپ میں یہ سب ہو چکا میں تاریخ سنا ہوں گا انشاءاللہ دائش کہو نہیں یہ لوگ جلا رہے ہیں زندہ مجھے زندہ جلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مسلمان اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اگر مولوی بن گیا ڈاکٹر بن گیا اگر انسان نہیں بنا فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ اگر کسی کی ملک اللہ سے دور کر دے اولاد اللہ سے دور کر دے جاگیر اللہ سے دور کر دے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر سلامات بڑی محمد والے محمد کسی مسلمان کے سامنے نعرہ تکبیر کو فتنہ کہنا آسان کام نہیں ہے اقبال نے پوری تمہید کے ساتھ ایسے گرفتار کیا کہ تمہاری تلوار اگر اللہ کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے اللہ کو ہٹا کے اٹھ رہی ہے نہ صرف شمشیر فتنہ ہے بلکہ تکبیر بھی فتنہ ہے عجب تمانک عجب مزاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سار نعرہ تکبیر کٹا حسین کا سار نعرہ تکبیر ادائش کو دیکھئے پوری پورا آیت اللہ اکبر زبا کر اللہ اکبر زبا کر رہے ہیں کہوں سے یہ اس لیے کہ منہا اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے اگر منہا اے اللہ تو یہ مولا عمی المم سے پوچھا مولا یہ ہیں ہیں ایسے موقع پر جبکہ اتنا جائنٹ سامنے تھا لٹا لیا تھا ٹھیک ہے اس نے گستاقی کی تھی اس وقت تو زبا کر دیتے ہیں مولا نے فرمنا میں جنگ کر رہا تھا فی سبیل اللہ اس نے جب یہ گستاقی کی تو مجھے غصہ آیا میرا ہیومنلی پوسیبل یہ جو ہے میرا وہ بھی پہلو ہے میں بھی انسان ہوں کھاتا بھی ہوں بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں امامت کو ایسے منزل پر نہ لے جائیے امام پیدا بھی ہوتا ہے امام بچپنا بھی ہے لڑکپن بھی ہے جوانی بھی ہے امام شہید بھی ہوتا ہے ظہور ظہور کہہ کر کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو یہ چاہتے ہو بھٹکانے کی بات اگر پیدائی ظہور ہے تو شہادت کو کیا کہو گے غیب کہو گے تو زیارت کیوں کر رہے ہو سلامات پڑیئے محمد والے محمد لفاظیوں میں گھما کر کہ ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دین کے اصل اصول اس لئے اللہ نے کہا میرے دو فول حیات ہے ایک میں تم جیسا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں پھٹا ہوں میری زندگی میرا بچپناہ میری جوانی اور میری بیوی ہیں میرے بچے ہیں یہ میرا پہلو ہے اور دوسرا پہلو میں اٹیشٹ ہوں تم اٹیشٹ نہیں میرے پاس ہر امام کے لئے کئی فیل بھی ہوئی تو میں ایک پنجاب میں پڑھ رہا تھا تھا کہ صاحب وہاں پر جس کے بعد مولانا غصہ آیا تھا مولا کو جی ہاں مولا کو غصہ آیا جیسے بھوک لگتی تھی جی مولا کو غصہ آیا جیسے زندگی لباس پہنتے تھے کی نہیں پہنتے تھے سلامات پڑیئے محمد والے محمد امامت کو ایک آئیس اسی لئے ہمارے پاس نماز فجر کے بعد دعاوں میں سے ایک تاقیبات نماز ہماری نماز ہیں کیا ہیں ہماری عبادت ہیں کہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھاٹا بزنس میں ہو گیا ہے گھر میں انڈے نہیں ہیں جتنی بھولی ہوئی چیزیں ساری یاد کرتے ہیں نماز میں میں بھی وہ سہی ہوں تو معصوم نے یہ فرمایا کہ تمہاری نمازوں کو نماز میں کوئی دمی نہیں ہماری نمازوں کوئی دمی نہیں در اللہ اکبر ہو ایسے ہو جائیں کہ اس سے رابطہ ہو جائے اور پنڈلی سے تیر بھی نکل جائے خبر نہ ہو وہ وہی عبادت کر سکتے ہیں جو چاہے بارگاہ پروردگار کو اسی طرح سے دیکھ ہم میں کہاں ہیں لیکن ہم اسی لئے معصوم نے ایک ریمیڈی دی تمہاری نماز کی ریمیڈی یہ ہے کہ تم تاقیبات نماز پڑھو تذبیح شہزادی فاطمہ زہرہ پڑھو جو ایک ہزار رکاب نماز کے برابر ہے دعائیں پڑھو ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے نماز کے بعد ایک دعا ہے میچنگ کی تو چکر میں رہتے ہوں یہ اس کاف اس ڈریس کا میچ ہے یہ ٹائ اس ڈریس کی میچ ہے کہ نمازوں کی بھی کوئی میچنگ ہے کہ نہیں اس کی بھی میچنگ ہے صبح کی فضل کی دعا کے بعد ایک ٹکڑا ہے لے کے جائیے live like ali die like حسین آپ نے سنا ہے نوہا live like ali die like حسین it's a wrong methodology live like ali die like ali live like حسین die like حسین اس لئے کہ ان کی حیات بھی نمونہ ہے ان کی شہدت بھی نمونہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک امام کی حیات نمونہ ہے ایک امام کی سلوات پڑھئیے محمد والے محمد والے جی محلیٰ کی یہ دعا دیکھیں بعض وقت مجھے پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ دعا پڑھتا ہوں اس کا دوسری دعا کے سارے سلم آپ کو اللہم آہینی حیات علی ابن عبی طالب وعمتنی مماؤت علی ابن عبی طالب پروادگار مجھے علی جیسا جینا سکھا دے علی جیسی ماؤت ان آیت فرما مائے کام ہم کام وہ کام ہم کام وہ کام ہم کام بلکل ہٹ انٹش بنا کے رکھ دیا جی نہیں وہ انٹش نہیں ہے قرآن کا لقد کانا لکم فی رسول اللہ رسول اللہ کی حیات تمہارے لئے اسوا ہے وہ منٹور ہے اس کو امیٹیٹ کرو اس کی اتباع کرو اس کی اطلاع کرو اس کی اطاعت کرو جہاں علی کی جہاں رسول کی حیات منٹور ہے لقد کانا فی علی ان اسوا لقد کانا فی فاطمہ اسوا لقد کانا فی حسن اسوا لقد کانا فی الحسین ہم آمارے پاس تو چودہ کے چودہ محمد سلوات بڑی محمد والے محمد ہاں ساتھ رہی میرے ساتھ رہی دیکھیں دعا ہے اب رمضان کے عید کے دن تو سبی لوگ آتے ہیں نماز فجر و ضرور پڑے مگر عید کی نماز ضرور پڑتے ہیں وہ عید کی نماز جو ہے قصد رجا ہے سنت بھی نہیں قصد رجا ایک اچھا کام کرو کیا ہوگا جب امام آئی انشاءاللہ جب نماز واجب ہو جائے گی لیکن آج کل جو عید کی نماز میں نے ایک دن نماز عید پڑھنے سے پہلے سبی فجر کی نماز جو لوگ نے پڑھ لے پڑھ لیجئے پہلے قضاء اس کے بعد میں پڑھاؤں گا لوگ شرمندہ ہوں گے میں نے کہا میں خود کھڑا ہوگا اللہ اکبر کسی نے کہا مولان نماز نہیں پڑھی تھی میں نے کہا تمہارے لئے نہیں پڑھی تھی سلوات پڑھئی محمد نماز فجر کے بعد واجب ہے نماز فجر ادا کرے اس کے بعد نماز عید میں اللہمہ میں اس کو تعمیم کر رہا ہوں عمومیت میں ربنا ادخلنا فی کل خیر ادخلتا فیہ محمد وآل محمد و اخرجنا من کل سوئن اخرجتا منہ محمد وآل محمد جہاں محمد وآل محمد داخل ہوئے مجھے بھی داخل ہونے دے جہاں سے وہ نکل گئے مجھے کہاں کس مقام پر ہیں ہم لوگ وہ اللہ کے لئے میڈیم ہیں ہم ام کے لئے میڈیم ہیں سلوات پڑیے محمد وآل محمد اللہ 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 محمد وعج انڈسٹریل ریولوشن کا نتیجہ کیا ہوا انڈسٹریل ریولوشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ they bought some of our leaders on مستر ٹاپ زلیل ابن سعود فیملی 2000 فیملی سے زیادہ ممبر نہیں ہیں they hijacked انٹائر مسلم امہ انہوں نے پوری مسلم امہ کو حجا کر لیا کب سے پوری تاریخ سے nearly hundred years کے قریب ہو رہی میں نے کہیں انہیں حدیث سنائی دیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا میری طرف شکریہ حدیث میں سیہ ستہ میں حدیث سنائی ہے حدیث ضرور سنائی سرکار نے ایک مرتبہ سلاللہ علیہ وآلہ 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 دعا فرمائیں اللہم بارک لنا فی شام انا اللہم فارک لنا فی یمن انا پروتگار شام پر برکت نازل فرم یمن پر برکت نازل فرم سرکار نے تین مرتبہ کہا نیچے بیٹے وے عربوں نے دینا سرکار یمن کئی اور یمن سیریا کئی اور دور دور والوں کے لئے برکت کی دعا ہم لوگ نجد میں ہیں نجد میں یہاں کے لئے دعا سرکار آوائیڈ کرے مگر یہاں سے اسرار ہو سرکار نے کہا ہونہ زلزال ان شدید وہاں بہت بڑی خطرناک زلزلہ آئے گا سیت لَو قَرْنُ شَيْطَان سو سال کے لئے شیطان ابرے گا سو سال کے لئے قَرْن جو ہے شیطان کو کہتے ہیں یا قَرْنُ ثَوْر بَعْل کے سینگ کو کہتے ہیں بَعْل کے سینگ تو نہیں ہوتے سو قَرْن یہ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ ایئر ہو گئے ہیں دو سال کے مہمان جس طرح سے سددام کو انہوں نہیں مارا ان کو بھی وہی مارا سلوات پڑی محمد وآل محمد تِلْقَلَ ایام وَنُدَا وَلَحَوْ بَعْنَ نَاس قَرْن یہ ہونے والا ہے اس لئے اس وقت تک کام میں لاتے ہیں جب تک ان کا جیب بھرتے ہیں جس دن دیکھتے ہیں کہ جیب نہیں جیسے کہ ابھی قطر دیکھئے بھی کتنی قدرت 38 کنٹری کتنے کنٹری 38 کنٹری مل کے یونیفائیڈ کس کے سائے میں حضرت امریکہ کے سائے میں لیڈرشپ میں ٹرمپ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں مسلم قرآن صاف کہہ رہا لا تتخذ الیہود وَالنصار اولیاء یہودیوں کو نصارہ کو اولیاء مد بناو قرآن کے خلاف جاتے ہیں اسے قرآن پڑھتے نہیں تو سلوات پڑھئے محمد وآل قرآن نے کہا دے ولی مد بنا ان کو ولی کے معنی دوست نہیں ہے فرنڈشپ نہیں ہے کیا ہے گارڈینشپ سرپرس مد بناو سائننگ اثارٹی مد بنا ان کو یہ تمہارے نہیں ہو سکتے لا تتخذ الیہود وَالنصار اولیاء لیکن قرآن کے خلاف گئے ہیں 38 مسلم کنٹری ایک غیر کے اندر میں ولایت میں کیا تیہ ہوا سب کو کارنا دوسرے دن سے بحث ایران سعودی نہیں ایران یہ کنٹری نہیں قطر سعودی قطر خدا نے کہا وَا مَا كَرُو وَا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خیرُ مَا كَرِين وہ بھی پلان کرتے ہیں ہم بھی پلان کرتے ہیں اللہ کا پلان سلوات پڑھئیے محمد وَعَلِ محمد آج تک ایران کا ناو اللہ نے کہا تمہاری مدد کرے گا خدا نے بتایا ہم سے پوچھتے ہیں امام زبانہ نظر نہیں ارے تمہیں نظر نہیں آئے مجھے تو یمن میں نظر آئے مجھے تو سہیلیا میں نظر آئے مجھے تو عراق میں نظر آئے مجھے تو تیتیس دن کی جنگ میں نظر آئے اگر تم اندھے نہیں دیکھ سکتے تو دیکھو سلوات پڑھئیے محمد وَعَلِ محمد سامنے موجزے ہو رہا ہے اس کے بعد بھی نہیں سمجھے تو ہم کیا کریں ہیں بھئی جی پورے اور تیس کنٹری کورنت کرنا چاہیے ایک حق کی کنٹری کو جو ڈٹا ہوا ہے جو رکا ہوا ہے والی کہے چکا ہے چونکہ کہے چکا ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے سب کہتے ہیں تو ہاں ہاں یہی ہیں ڈٹ کے کہنے والے یہی اس لیے کہ حق کے ساتھ ہاں ہے اس لیے کہے اگر حق کے ساتھ نہ ہوتا نہیں تو انڈسٹریل ریولوشن نے نتیجہ نکالا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس ویلت ہے اس کو بٹورنے کا طریقہ کیا ہے دو چار لیڈروں کو کرپ کرو ان کو لیڈر بنا جتنا لوٹنا ہے لوٹو یہ انڈسٹریل ریولوشن ہو گئی اب چونکہ آج کے موضوع میرے پاس ٹائم نہیں میں اتنا ایکسپینڈ کر کے اس لیے آیا تھا کہ یہ سمجھ میں آیا اب چونکہ مسلمانوں نے اپنی دولت کو چند لٹیروں کے حوالے کر دیا اب ان مسلمانوں کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے وہ ہے فرہنگ وہ ہے کلچر وہ ہے ان کا دین اب اس کو کیسے لوٹیں اس کو لوٹنے کے لیے ہاتھ میں یہ گیجٹ دے دی توجہ یہ جو آپ کے پاس فون ہے میرے پاس فون ہے میں نے کراچی میں یہاں بھی کہیں کئی مرتبہ کہاں بہتا اچھی چیز کو کہنا بھی چاہیے یہ کیا بلا ہے رات کو سونے سے پہلے کوئی سوئے پہلوں میں بیوی ہو یا نہ ہو ہمسر ہو یا نہ ہو ٹیلی فون ہونا ضروری جی گم ہو جائے تو قیامت ہو جاتی جی ارے پھر اس میں کتنے نمبر تھے کیا کیا تھے میرے پاس تو پوری دنیا اسے موجود ہے پورے مجالیس کی نوٹس وغیرہ سب اسے میں گم ہو جائے تو کیا حجر ہوگا اگر اس سے علم ہے تو پھر باقی کیا رہا ہے علم کا جی بہرحال ہے اسی لئے مولا نے فرمایا عجب طلی من ینشد و دالتہو ولا ینشد و نفسہو تعجب ہے اس انسان پر جو گم ہو گئی ہے تلاش کرتا ہے خود گم ہو گیا ہے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد راہ تلاش کرتا ہے جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا ہی اسرار سے تلاش کرتا ہے تیری قیمت کیا ہے تلاش کر کیوں گم ہو گیا ہے دنیا میں اٹھ بیدار ہو تلاش کر تو کون ہے میں کون ہوں میں کہاں پر ہوں تو آج کی دنیا کیا ہے سب سے زیادہ جو اٹیک ہے وہ مسلم امہ کے یوت پر ہے اگر یہ یوت ہاں سے نکل جائیں گے تو آسان کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ دو تین دن میں کوشش یہ کریں گے کہ اس کو کنڈنس کر کے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کیا جائے انسانی بیولوجیکل فیکٹر ابھی ہم پانچ میں لسنج پڑھنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں منڈے سے اس میں میں نے یہ موضوع ہی رکھا بچوں کی جنسی تعلیم it's a very کریں لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم آگئے ہمارے لڑکی ذرا سا کیوں اس لیے کہ بائیولوجی ان کی الگ ہے ان کی الگ ہے اس بائیولوجی کو سمجھنے کے لیے اگر ان کے چہرے سے پردہ ہٹا جائے کہ تمہارے سامنے کتنا بڑا شیطان بیٹھا ہوا ہے تو پھر اپنی بائیولوجی کو بھول کر کہ اپنے اقدار دینی کو حاصل کریں یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا فریض ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والد محمد وعجل چلیے سورہ انعام چھٹوان سورہ اس کی ایک سو بارویں آیت پھر ترجمہ کرتا ہوں خوبصورت آیت کا لذت اٹھائیے اس آیت کی ہم نے ہر نبی کو ایک دشمن بھیجا ہر نبی کے لئے ایک دشمن دشمن یعنی اپوننٹ اپوننٹ یعنی اور جو جیسا ہوتا اس کی مقابل اتنا ہی بڑا ہوتا توجہ توجہ اگر امام خمین رحمت اللہ نے کہا تھا بڑا شیطان یاد ہے کہ نہیں بڑا شیطان ارے بڑا مومن ہو تو بڑا شیطان بولے جب تک بڑا مومن نہیں ہوگا تو بڑا شیطان اس لئے مقابل میں کھڑا ہوئے مقابل میں بڑا شیطان ہے دیور کر رہا دنیا کو ایلا رہا لیکن آج وہ دنیا ختم ہو رہی انشاء اللہ باطل کو ختم ہونا ہے باطل میں کوئی دمی نہیں ہے بیس نہیں ہے فونڈیشن نہیں ہے get up میں آپ کے جوان وں بھر مؤمن اٹھ جائیں تو ان کو اتنی کامیابی ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آنکھوں کو رگڑیں نماز رات کو سوئے بغیر فون کے نہیں سوئے صبح ابھی آنکھ رگڑ رہے دیکھ رہے میسیج کیا ہے میسیج کیا ہے مجھ میں بھی عادت جب تک دس آیتیں آپ لوگ بھی کوشش کریں کل سے ہوم ورک دیا رہا ہوں میں لیں گے نا قبول کریں گے دس آیتیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد دس آیتیں ترجمہ کے ساتھ پڑھئیے اب جب وہ میسیج سمجھ میں آنے لگے گا دوسرے میسیج سپی کے نظر آئیں گے اور اگر مزا دے اللہ سلامت لگے انشاءاللہ اسی مقام پر انڈسٹریل ریولوشن نے ہمارے ویلت کو لیا آج کی ٹیکنولوجی نے ہمارے مورلز کی اوپر حملہ کی اس کو رہبر نے حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ کلچرل انویجن میں نے دس مجلزیں پڑھئی ہیں کلچرل انویجن پر یعنی فرہنگ پر اٹیک آپ کی اصلح حقیقت پر اٹیک جیسے آپ کا کلچر گا تو پھر کچھ باقی نہیں رہا چنانچہ سب سے بڑی دلیل ہماری زبان ہے اردو انڈین گورنمنٹ نے اردو کتابہ کر دی جی نہیں مسلمان ہونے ایک چھوٹا سا خصہ سن لیجی وہ یہ کہ لکناؤ میں ایک نوجوان سے امریکن نوجوان سے ملاقات کیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں دو سال سے ہوں میں اردو سیکھ رہا ہوں اردو مجھے ثقافتی اردو میں پہچاننے لگاؤں تمہارے مرسی بھی سمجھتا ہوں تمہارے کلام بھی سمجھتا امریکن نوجوان اردو پڑھ رہا سمجھ رہا ہے ہم لوگ ہندی میں نوح لکھ رہے ہندی میں مرسی اس کو کہتے ہیں ذہنی غلامی فکر اگر غلام ہو جائے تو پھر ہر چیز غلامی اور کوئی انگلیش کا ایک جملہ بولتے ہیں اب تو ماشاءاللہ شوق ہو گیا انگریزی بولنے مولوی بھی آئے حالانکہ نائنٹی پرسن نائنٹی پرسن مجمع سمجھتا نہیں ہے چونکہ اپنے آپ کو پڑا لکھا ثابت کرنا ہے مجمع بیٹھتے ہیں انگریزی خطبہ انڈیا میں سلام بڑی محمد سمجھ میں آنے یہ بات ہی نہیں ہے قرآن قرآن کرے تمہارا ہی اپنی زبان ہے ہر زبان اللہ کی طرف سے ایک احجاز ہے خدا کے وحدانیت کی دلیل خود ایک زبان ہزاروں زبان ہیں ہزاروں خدا کی طرف سے رحمت تو اپنی زبان پر آپ پراؤڈ لی اپنی زبان کو استعمال کریں اپنے غرور سے فخر سے اردو کا مقابلہ کوئی کری نہیں سکتا اس کے بعد اگر دم ہے تو اردو میں حتیٰ میں فارسی میں اتنا دم نہیں جتنا اردو میں دم ہے حقیقت ہی ہے اردو جو ہے قیامت لیکن باقدہ اٹیک کیا گیا آپ پر پڑو فارسی بیچو تیل فارسی میں سنا کی نہیں پیشلی یہاں پر ہندو بھی فارسی پڑھتا تھا اور فارسی اکبار پڑھتے تھے یہاں سب لوگ تو انہوں نے یہ سلوگن جاری کیا سوسائٹی میں پڑو فارسی بیچو تیل اگر فارسی پڑھو گے تو اچھی جاب ملنے والی نہیں ہے انگریزی پڑھو گے تو اچھی جاب پڑھے گی اب یہاں پر ہو میں دیکھتا ہوں پلینوں میں ہر طرف انگریزی ہر ایک پھنے لگتا ہماری زبان سے کبھی میں اس سطح آتا ہوں زبان سے ایک جملہ نے کہ تم ابھی تک غلام ہو اسلام آیا تھا اس غلامی سے چھڑھانے کے سلام پڑھ محمد آل محمد میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں آن لائن بھی سن رہا ہیں پلیس گیٹ اپ فائنڈ آٹ ہو یو آر تم کون ہو پہچان ہم آئی میں کون ہوں کیا میں میرا ضمیر بتا سکتا کہ مسلمان و مومن سمجھ نا تو سمجھ اسی گھر آنے سے فیزا تمہیں بہت غرور ہے کہ تم اس گھر کی کنیز ہو جنت میں جاؤ گی فیزا نے کہ تمہیں جنت کی تمنا ہے مجھے اس گھر کی تمنا ہے مجھے جنت تھوڑی جانی مجھے یہ گھر جہاں علم ہو جہاں تقوی ہو جہاں پریزگاری ہو وہیں جنت اس سے ہٹ کر جنت میں ہے کچھ بھی نہیں ربنا آتینا فی دنیا حسانت وفی آخی راتی حسانہ اس کے بعد واقی نا قاف زرقے واقی عربی علماء اکرام قی کے معنی ہے قاف زرقے کے قی کے معنی بچا پریزگاری کئے سے بچا آگ سے بچا جہنم سے بچا ابھی دعا کرنا اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا فاطمت الزہر کبھی کبھی سنچتا ہوں کہ یہ مرسیہ شہزادی نے اپنے رنج کے لئے پڑا ہے ایک باپ ایک شوہر کا مرسیہ ہے علی کا بھی مرسیہ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارات رات نحب میں نے اس عالم میں سبر کیا میرے آنکھ میں تیر تھا میرے گلے میں ہڈی اور میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی علی تیری میراث کہاں ہے اسلام لٹ رہا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا علی یہ مرسیہ پڑھ رہا ہے فاطمہ کا انداز باب آپ کے بعد مجھ پر وہ وہ مسئیبت پڑھیں اگر دنوں میں پڑھتیں روشن دنوں میں پڑھتیں تو شبہ تاریخ میں بدل جاتے اس کو میں سمجھنے کی بہت کوشش علماء سے مسلسل پوچھتا ہی کیا یہ کانوٹیشن کے معنی کیا ہے یہ مثال کی معنی کیا ہے دنوں پہ پڑھتیں تو راتوں میں بدل جاتے جملہ سنیے پہلی علی کی ولایت کی دفاع کرنے والی فاطمہ زہرہ سب سے پہلے اگر کسی نے دفاع کیا ہے جہاں پر یہ کہا عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نام محرم کو نہ دیکھے نام محرم اس کو نہ دیکھے ایسی بی بی جو کہنے والی لیکن جب خلافت کا مسئلہ آیا فاطمہ زہرہ علی کا ہاتھ پکڑتی تھی حسنہ ان کو لے جاتی تھی دروازے کو دستک دیتی تھی نکلو پہچانتے ہو اس علی کو پہچانتے ہو مجھے اٹھو اب نہیں اٹھو گی تو کل ٹو مچ دیر ہو جاؤ گی ہر گھر میں مدینہ کی جا فاطمہ نے ملایا لیکن کسی نے فاطمہ کے اس بات کو نہیں سمجھا اگر سمجھتے ہوتے تو آج انسانیت جو آج تڑپ رہی ہے تڑپنے کی ضرورت نہیں تھی فاطمہ اپنے درد کی بات نہیں کر رہی تھی بات کر رہی تھی علی علی جیسا حاکم اگر کھولو گے پھر دنیا میں انصاف کا نام نہیں رہے گا یا علی سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے فاطمہ کے سوال پر مولا تڑپ گئے نہ فاطمہ سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دے میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں سرکار اس دنیا سے گئے بلال سے لوگوں ہیں وہاں سے اصحاب نے یہاں تک شام چلے گے سیریہ چلے گے دو مہینے بعد آئے کسی دروازے پہ نہیں وہی دروازے پہ اس لئے کہ رسول اللہ جب بھی پلڑ کے آتے تھے فاطمہ کے دروازے پہ آتے سیرت نبی کو اپنا سلام زمانے کی آذان سنی تھی بلال زرہ آذان دے دو بلال آذان کے لئے جاتے اللہ اکبر شہزادی نے مسلح بچھایا باپ کا دور یاد آیا کیسا دور تھا باپ آتا تھے دروازے پر السلام علیکم یاد دن نبی ومعدن الرسالہ ومختلف البلائی کا ابھی کفن بھی محلہ نہیں ہوا تھا کیا کر دیا دنیا نے کیا کر دیا دنیا شہزادی اس باپ کے دور تک پہنچ گئیں اور قریب ہو گئیں آواز پھر بلال نے دی اشہد انہ محمد رسول اللہ مولا کے بڑے بلال روک دو علیکی آواز گونجی بلال روک دو فاطمہ بے ہو ہو گئی پہلی ادان اس کا اصح دوسری ادان تیس سال سال بعد انیس رمضان کی صبح مولا کا موزن ازا نہیں دیا خود مولا نے اللہ اکبر کہا مکوفے کی عورتوں نے جگایا آج موزن علی نہیں دے رہا خود علی دے رہا اٹھو کوئی خاص بات ہے بچے دوڑے بزرگ دوڑے تھوڑی دیر میں آواز گونجی قد خود اللہ علی امیر المؤمنین یہ دوسری ادان تیسری ادان کربلا میں حسین کے ساتھ موزن موجود تھا حج جب نے مسروخ لیکن روز صبح آشور امام نے نہیں کہ حج سے کہ تم آدان دو علی اکبر بیٹا تم آدان دو مجھے نہیں معلوم 18 سال پال والی عج رکم علال اللہ رچ تھی آزام جگر کو تھامی درب ار یزید بھرا مولا مولا کہا میں اس لکڑی کے ٹکڑوں پر ان لکڑی وں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں جانتا تھے کہ یہ گھرانہ اہل بیعت کا گھرانہ زبان چلتی ہے تو تلوار کی طرح چلتی ہے کہ نہ میں اجازت نہیں دوں گا امام نے سا سو آٹھ سو وی آئی پیز جو کرسی میں بیٹھے تھے سوفرات تھے ان کی طرف ایک نگاہ دوڑائی دنیا میں اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں فکر سے جگانہ کہ اٹھا ایک قیدی بولنا چاہتا یہ بولنے بیٹا ہوں میں مکیہ کا بیٹا ہوں یعنی میرا تعلق ابراہیم سے ہے میں خارجی نہیں ہوں میں ابراہیم سے مطالق ہوں میں حاجرہ سے مطالق ہوں میں مینہ کا بیٹا ہوں یعنی میں اسماعیل کا بیٹا ہوں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاس آ پیسے پوشت چودہ سو سال بعد آپ پر یہ عالم میرے کہنے پر ہے اثر ہوگا کوہرام مجھ گیا کوہرام مجھ گیا دربار یزید میں ہر ایک رو رہا تھا ہر ایک چیخ رہا تھا گویا مجلس برپا ہو گئی سمجھ گیا انقلاب لا دیا اس قیدی نے اس قیدی نے انقلاب لا دیا آواز دی ادھن موزن ادھان دے ادھان دے اللہ اکبر امام کا رفتار میں چلتا کس کے حکم سے ازان شروع ہوئی تھی یزید کے حکم سے جیسے ہی محمد رسول اللہ کہا مولا نے فرمایا موزن ازخوت رک جا اے یزید یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے یزید اگر میرا نانا آ کر پوچھے میرے بچوں نے وہ کونسی خط آئی ایک سورہ الہم تین اخلاص بانیان مجلس اپنے پر مرہمین شہداء کے لئے فاتحہ بڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمد اللہ 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 پروتگارہ ان آسووں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دیں آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لیں پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نائز کر دیں مظلومین مومنین مومنین کو قیام کرنے کی توفیق ان آیت فرما مومنین جہاں جہاں ان کے جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما کچھ مومنین قیدی ہیں پاکستان میں بحرین مقروزوں کے قرضوں کو ادا فرما بیماروں کو شفا دے ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و قبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکے ہیں بن بیعہ کے ہیں ان کی بیعہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی قوتوں کو جو صحیح ہونی قوتیں انہیں باٹ دے پروہ دگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک بچالے پروہ دگارہ جل سے جل مولا کا ظہور فرما ہم سب کو ناصر و میں شمار فرما